اور اس میں ہم آپ کے لئے لے کے آتے ہیں بہت انٹرسٹنگ خبریں تو پہلی خبر جو ہے میں شیئر کروں گے اپنے ناظرین کے ساتھ بڑی زبردست خبر ہے آپ کو ہیرے پسند ہیں میں خیال ہے یہ ایسا سوال ہے جس کا جواب نہ تو کسی کے پاس نہیں ہوگا کیا کہتی ہیں آپ کیا کہہ جاتی ہیں آپ ہیرے تو سب کو پسند ہیں اور اس کی ورث اور ویلیو بھی بہت زیادہ ہوتی ہے ہیرے آپ کو بتا ہے کہ ہیرے بہت سارے ہیرے ہیرے کی ٹائپس ہوں گی اور بہت بہت تران کا خوبصورت پتھر ہے جو نیاب پتھر ہے اور بہت ہی ویلیویبل بڑی اس کی پرائز بہت ہی ہوتی ہے نہ کے صرف تاہرہ پتھروں میں ہیرے ہوتے ہیں انسانوں میں بھی ہیرے ہوتے ہیں ہاں یہ تو ہے اس میں بات کریں گے بہت انٹرسٹن ٹائپس ہوگا لیکن یہ نیا کام ہوا ہے کہ پھولوں کی مدد سے دنیا کا پہلا ہیرہ تیار کر لیا گیا ہی نا آپ ہمیشہ نکھیں کہ پتھر ہے اس کی بہت سی ٹائپس ہے یہ ہیرہ ہے یہ فلاں ہیرہ ہے اب ہیرے ہیز آئے ریٹیل تو مجھا نہیں پتا آپ کو پتا ہوگی تو اس طرح سے اپنی طرز کا نیا ہیرہ بنایا گیا ہے چینی سائنس دانوں نے پھولوں کی مدد سے دنیا کا پہلا ہیرہ تیار کر لیا ہے یہ بڑی زبردست خبر ہے اور بہت ہی ریسنٹ خبر ہے اس کی تفصیل بھی آپ جا کے پڑھئے گا کچھ میں آپ کو تفصیل اس بارے میں بتا بھی دیتی ہوں کہ یہ جو پھول ہے مقامی پھول تھے وہاں کے اس کا آگی ڈیٹیل میں بتاتی ہوں کہ اس کا کیا نام ہے اس میں کچھ کاربن ایٹمز سے جن کو انہوں نے یوز کیا پھولوں سے نکالا اور اس کے بعد پھر اس ہیرے کو ڈیزائن کیا اور یہ جو پھول ہے جس کو انہوں نے استعمال کیا چینی کے سائنس دانوں نے سائنٹس نے اس کا نام تھا ریڈ پیونیز اگر میں غلط پرناؤنس نہیں کر رہی اس کو ریڈ پیونیز کے نام کے اور اس میں سے کاربن ایٹمز نکالے گئے اور 3 karat کا یہ ہیرہ تیار کیا گیا اور یہ اپنی نویت کا پہلا ہیرہ ہے دنیا میں آج سے پہلے کسی میں پھولوں سے ہیرہ تیار نہیں کیا گیا اور اس کی جو جسے کہتے ہیں inauguration اور پوری جو سرمنی ہوتی ہے نقاب کشائی کی وہ چین کے صوبے ہنان کے شہر لویانگ بکھی گئی اور بڑا بہتی لوگوں نے اس میں انٹرسٹ بھی لیا اور بڑی دنیا نے اس کو آکے دیکھا بھی اور اس ہیرے کی قیمت جی 3 لاکھ یوان جو چائنیز کرنسی ہے یہ اس کی قیمت ہے اس کی پرائیس ہے اس کی مزید تفصیل بھی آپ جا کے دیکھئے گا کتنا خوبصورت اور نایاب یہ ہیرہ ہے کیسا لگ رہا ہے اور آپ نے خریدنا ہے نہیں خریدنا یہ تو آپ کی جے پر depend کرتا ہے پھر آپ اس کو سرچ بھی کیجئے کہ زبہر سے پوچھتے ہیں کہ کیا انٹرسٹنگ خبر یہ آج نکال کے لائے ہیں کھوچ کے لائے ہیں اپنے ناظرین کے لائے ہیں انٹرسٹنگ خبر تو میں بھی لے کر آیا ہے سراب بہت انٹرسٹنگ خبر لے کر آئی ہیں آج سراب مجھے بات بتائیں یہ رسی کا لفظ سنا ہے آپ نے رسی بڑی کامنٹ سے چیز ہے یہ کسی سے تیار ہوتی ہے رسی دھاغوں سے اچھی نسل کے دھاغوں سے اگر میں کہوں کہ ایسی رسی جو کہ بالوں سے تیار ہوتی ہے بالوں سے خواتین کے مردوں کے بال بال سے دنیا میں کچھ بھی ہو جاتا ہے میں کہتا ہوں دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اور بالکل صحیح کا آپ نے خاص طور پر خواتین کے بالوں سے تیار کی گئی رسی وہ بھی چھوٹی موٹی نہیں پچاس میل لمبی یعنی خواتین کے بالوں کو استعمال کرتے ہوئے پچاس میل لمبی رسیب پیار کی گئی ایک تحقیق کے مطابق اگر کسی خاتون کو مادت کے ساتھ ایسا کبھی نہ ہو کہ خاتون کی خوبصورتی میں اس کا بال اس کے جو بال ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اہم کردار ادا کرتے ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کیونکہ بہت سارے مرد حضرات خاتون کے گھنے بالوں پہ اور ان کے گھنی ظلفوں پہ پریفتہ ہو جاتے ہیں بلکل صحیح اور اس تحقیق میں بتایا کہ اگر خاتون کے سر سے سارے بال اتار دیا جائیں کیونکہ ایسا کبھی نہ ہو کوئی خاتون نہیں چاہے گی ایسا ہو اس کے ساتھ تو پچاس میل لمبی رسی تیار کی جا سکتی ہے اگر خواتین کے بال لینٹھ ایک ایبریج لے جائے تو اس پہ اگر سارے بالوں کو اتار دیا جائے اور اس کو پھر ایک کسی ترتیب سے اس کو سمیٹا جائے بنایا جائے اس کو ترتیب سے تو پچاس میل لمبی رسی تیار ہو سکتی ہے اور یہ ایک بڑی ہی تچسپ خبر مجھے لگی تو میں نے کہا فوراں ہی خبر میں اپنے نازلین اور حاضرین سے شیئر کرتا چلوں لیکن اس کا ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے آپ نے بال نہیں کاٹھنے بیٹھ جائے اور اس کا ایکسپیرمنٹ کرنے کے لئے بلکل اس کو انجوائے کرنا ہے اور کوئی بھی خاتون تو خیر کبھی چاہے گی نہیں کہ اس کے سر کے بال اس طرح سے کٹے جائیں تو یہ کبھی ایسے کوئی کسی مرد کے دماغ میں ایسی خیال آئے گی کہ میں اپنی گھر والی کے بال کاٹ کے ایکسپیرمنٹ کروں بلکل ایسی غلطی مت کیجے گا کیونکہ عورت کے بالوں میں بہت خوبصورتی چھپی ہے اور عورت لگتی خوبصورت ہے اگر اس کے بال خوبصورت اور گھریں ہوں تو اب آپ نے جو ہم نے خبریں آپ سے شیئر کی ہیں ان کو آپ نے خود بھی جا کے سرچ کرنا ہے اور سرچ کر کے کومنٹ کرنا ہے ہمارے سوشل میڈیا پیجز پہ نہ کہ صرف ان خبروں کے بارے میں اور بھی مزید معاملہ تکنالوجی کی پوائنٹ ویو سے جرائم کی روک تھام کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں کیا سپیشل مزید انیشیٹیو لے سکتے ہیں جس طرح سے ہم نے ایک ویچول مومن پولس سیشن کا انیشیٹیو لیا ہے اس طرح کی مزید انیشیٹیو اگر آپ کے کوئی مشورہ کوئی بھی ایسی ایڈوائز ہمیں ہمارے دل کو لگ گئی اور جو کہ پوسیبل ہو سکی حقائق میں مبنی ہوئی ریسورسز کے اکارڈنگلی ہو سکی تو لازمی ہم اس کو اپلائے کریں کیونکہ یہ ادارہ لاؤ انپورسمنٹ ایڈنسیز آپ ہی کے لیے بنائے گئی ہیں آپ کے تحفظ کے لیے بنائے گئی ہیں اور ہمارے فرائز میں شامل ہے کہ آپ کو تحفظ فرامد کیا جائے تو آپ نے کومنٹ کہاں کرنا ہے سوشل میڈیا پیجز پہ تحرہ بتائیں ہمارا ٹوٹر ہینڈل ہے پی اے سی اے سیفٹیٹیز اور ہمارا فیس بک آکاؤنٹ ہے بنجاب سیفٹیٹیز اسی کے ساتھ مجھے اور جبیر کو اجازت دیجئے کل پھر آپ کی خدم میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ